اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو اسلام علیکم وعلیکم السلام اس سے پہلے ہزاروں خطاب ہو چکے پورے پاکستان میں شہر کراچن میں بار ممالک میں بھی تقریبا ہر شخص ان خطابات سے واقع کی ہوگا بے شخص اب چونکہ کچھ سالچی انہوں سے نے منفی پروپیگنڈا کیا ہوئے وہ کچھ مصبت پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں تو میرا فیال ہے کہ بجائے خطاب کے اگر کچھ لوگ جو ان کے دلوں میں سوالوں کو کر لیں تو زیادہ مناظر ماشاء اللہ اس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جو بھی کسی دل میں کوئی بھی سوال ہے تو بڑے آرام سے کر سکتا سرکار ایک سوال ذکر کے متعلق آیا ہے سوال کرنے والے یہ بات کر رہے جی آپ صرف اس میں اللہ کی ذکر کی بات کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں اٹھانوے صفاتی ہیں ایک نام ذاتی ہے ایک لکھ چوبیہزار نبی وہ سب صفاتی اس ماہ والے تھے وہ سارے مل کر بھی اس میں ذات والے کو پہنچ نہیں سکے صفاتی فض کیا آپ یا رحمانوں کا ذکر کریں گے آپ اس کے رحم تک پہنچے گے نا رحم تک وہ تو جنوروں پہ برحم کرتا ہے آپ یا رضاقوں کا ذکر کریں گے تو اس کے رزق تک پہنچے گے نا تو کیا کمال ہوئے وہ تو کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دیتے ہیں وہ آپ اللہ کا اس میں ذات کا ذکر کریں گے کہ اس کی ذات تک پہنچے گے نا سارے وہ اس میں ذات کو ترچتے ہیں اگر دیدان ہے تو اس میں ذات میں ہے ان کو دیدان کیوں نہیں ہوا ان کے پاس اس میں ذات نہیں تھا اس میں ذات ملا حضور پاک کو ملا آپ کو اس میں ذات کے لیے دیدار ہوا نا اور حضور پاک کے تفیل frequent اس میں ذات اس امت کو ملا اب اس امت کو فضیلت ہوئی نا اللہ صرف فرق اتنا ہے کہ اسمِ ذات اللہ کی اور اس کی عبیب کے مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے جب یہ ہو نہیں سکتا ہے لوگ صفاتی عسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو سارے صفاتی عسمہ اسی میں ہیں صرف عسمِ ذات میں سارے صفاتی عسمہ اس وجہ سے ہم زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے سیکھو کہ تمہارے اندر ذاتی عسم آ جائے اللہ سے ذاتی محبت ہو جائے ذاتی نام سے اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی عسم لے لے رہا ہاں جی دوسرا سوال ہے آپ فرماتے ہیں کہ عشقِ الہی عبادت سے بہتر ہے جبکہ علماء اکرام عبادت کی جانب مائل کرتے ہیں اور عبادت کی فضیدت زیادہ بتاتے ہیں اگر عشقِ الہی افضل ہے تو یہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے صحیح سلطان بہرہ منطلح فرماتے ہیں جتے عشق پہنچاوے ایمان کو بھی خبر کو نا اللہ وہ عبادت والے تو بہت پیچھے ہیں ان سے آگے ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ایمان والے کو بھی خبر کو نہیں عشقیہ ہوتا ہے محبوت اور عشق میں فرق ہے اب تو اللہ علیہ کرتا رہے زبان سے نہیں وہ تو طبی اللہ علیہ کر لیتا ہے دل سے اگر تیرے دل سے اللہ علیہ شروع ہوگی تو اللہ کا تعلق تیرے دل سے ہے کوئی بھی چیز دل میں آ جائے سے محبت ہو جاتی ہے اللہ دل میں آگے اللہ سے محبت ہوگی محبت ہے یہ عشق نہیں ہے دس بارہ سال جب بھی جیت کرتا اللہ علیہ کرتا رہے تیرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی ساری محبتیں کٹ بھی جائیں پھر بھی یہ محبت ہے عشق نہیں ہے پھر ایک دن آئے گا جس کا تُو نام لیتا ہے وہ تجھے دیکھے گا اللہ حفظ جس دن اس نے تجھے دیکھا وہ محبت اڑ گی یہ عشق ہے نا اللہ تو جس بندے کو اللہ دیکھ لے اور جس کی عبادت کرتا وہ ہی اس کو دیکھ لے تو یہاں ہی بات کیا کتا ہم آئے گی عشق ہر کسی کے لیے نہیں ہے جس کو رجھ چاہتا ہے تیسر ایک سوال آئے جی آپ کا اصل مقصد اور مشن کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جب بھی سیاست کا زمانہ آتا کہتے ہیں یہ لوگ آپ سیاست میں اٹھیں گے لیکن ہم ایسی سیاست پر لانت بھیجتے ہیں کہ صبح اور کو اور شام اور کو صحیح اور نہ ہی ہم سیاست کو اچھا سمجھتے ہیں نہ ہی دین میں ایسی سیاست ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہدیت کے چکر میں ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے چکر میں ہے صحیح حضور پاہ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نظری کو کافہ ہے رہا سوال کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہدیت کے چکر میں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مہدیت جس کو اللہ دے گا وہی مہدی ہوگا ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ زلیلی ہوگا اور ایسے زلیل ہوگے چلی ہم نے یہی راج پایا ہے میں نہیں کہتا پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں جو مسلمان مخیق ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہدیت اللہ السلام آ چکے ہیں بے شکر اور ہمارے نزدیک جس طرح حضور پاک کی پشت پہ مور نبوت تھی جس کی پشت پہ مور مہدیت ہوگی کلمے کے ساتھ ہم اس کو مانیں گے خواہو کوئی بھی آن یوک آن جی ایک سوال ہے آپ کی بے انتہا مخالفت ہو رہی ہے کیا آپ غوب زدہ نہیں ہیں مجھے تو پروائی نہیں ہے اللہ اسی طرح گھومتا پھرتا ہوں اس کی وجہ ہے مجھے دنیا ہے کچھ پیسے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے کافی کچھ دیا ہوا ہے سمجینے ہیں مجھے کسی کی مخالفت سینی کی بھی ضرورت نہیں جب مجھے سیاست میں آتا ہی نہیں ہوں تو مخالفت سینی کی مجھے کیا ضرورت ہے میں خاموش اینا چاہتا ہوں بالکل سپریٹ اینا چاہتا ہوں لیکن ایک آسمانی ہاتھ ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا اللہ میرا ایمان ہے جن کا مجھے حکم ہے وہ سب پہ غالب ہیں اللہ اس وجہ سے میرا کچھ بگاہ رہی سکتے تو میں پھر میں کیوں حفظ اگر ہوں مہار اللہ مہار اللہ مہار اللہ مہار اللہ مہار اللہ مہار اللہ آنجی آنجی ایک سوال آیا پچھلے دنوں حضرت عیسیٰ سے ملاقات کے بہت چرچہ ہوا تھا کیا واقعی آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تھی دیکھا نا بہت سے لوگوں نے کہا ہم حضور پاک سے ملاقات کرتے ہیں ان کے خلاف چرچہ کیوں نہیں ہوا جب حضور پاک عیسیٰ سے عفظل ہیں بہت سے لوگوں نے کہا ہم اللہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان کے خلاف چرچہ کیوں نہیں ہوا اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا تو تکیا ہوا ملاقات ہوئی میں نے زہری میں دیکھا پتہ نہیں وہ روانی طور پہ تھے یا جسمانی پہ تھے میں نے نہیں کہا رہا جسمانی ہے یا روانی ہے میں تو بھی خود مشکوک ہوں پتہ نہیں وہ روانی تھے یا جسمانی تھے ہاں اگر دوبارہ ملاقات ہوئی تو خوب ٹوٹورٹ ٹال کے دے گھنگا نا راہ یہ کہتے ہیں کہ بیتر مکہ در سمیہ یا خان کعبہ میں وہاں اتریں گے میں نے اترنے کا دنی کہا نا میں نے انسر ملاقات کا کہا ہے ایک سمالہ جی سنا ہے آپ ہندووں سکھوں عیسائیوں میں بھی جانتا اور صرف ذکر قلب دیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں بھیر مسلموں کے دل کس طرح اللہ لگت سکتے آپ مجھے بتائیں جب حضور پاک آئے تھے اس وقت کون مسلمان تھا یہی لوگ دینا انہی لوگوں نے ناوے تبلیغ کرینا ایک دم تو نہیں کہا تم کلمہ پڑھو نماز پڑھو بس ان کا ایک طریقہ تھا ان لوگوں کے کلمہ پہ نظریں ڈالیں ان کے حضر اللہ علا گئی تو پھر یہ لا ادھا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے اب جم خاک کوئی گونے گار ہو بہت بڑا گونے گار ہو ہاں بہت بڑا کافر ہو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا ذکر کر رہے دل کی درکنے کے ساتھ کر رہے ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا اللہ کی حکم سے ہوگا اور جس کی اوپر اللہ کا حکم ہو گیا اس کے قلب نے اللہ لکھرنا شروع کر دی وہ مسلمان ہی ہوگا تو کیا ہوگا آج نہیں ہے کل تو ہو جائے گا وہ آج گونے گار ہے کل تو پھر اسگار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے آگے کوئی نا چے مسلم تو چے کافر چے زندہ چے مردہ وہ جس کو چاہے جس کو اپنے دوست بنانا چاہے بنا لیتا ہے اور واقعات ہیں کہ بڑے بڑے کافر بڑے بڑے ڈاکو اس کی نظروں میں آئے تو ولی بن گئے تو مسلمان کی بات کرتا ہے وہ تو ولی بن گئے یہ انہیں کے خوابوں گونگار ہوں یا کافر ہوں انہیں کے دل اللہ لکھ کرتے ہیں جن کو بعد میں مسلمان ہونا ہوتا ہے اور اس کا ریکارڈ ہے وہ ویڈیو ہے وہاں کو ویڈیو دیکھو نا ایک سال ان کو ذکر دے کے آئے دوسرے دعا وہ کلمہ پڑھیں وہ کلمہ پڑھیں ایک طریقہ کہا رہے ہیں جس طریقے سے ہم کو ڈیریکٹ نہ قرآن کی بات کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو نماز کی بات کر سکتے ہیں ان کو کلب کی بات کرتے ہیں پھر آستہ آستہ کلب سے وہ زمان میں بھی آ جاتی ہیں آنجی آؤ آجی ایک سوال ہے آپ نے باطن کو ساپ کرنے پر بہت زور دیا ہے ہم کس طرح باتن کو پانک ساپ کر سکتے ہیں باتن بہت ضروری ہے آپ یہاں اندو سکھ عیسائی مسلمان سب کو کھڑا کر دے لین میں اللہ کو کہیں کس کو دیکھنا چاہتا ہے کس کو دیکھے گا وہ نہ داریوں کو دیکھتا ہے نہ سڑوں کو دیکھتا ہے وہ چمکتے ہی وہ دنوں کو دیکھتا ہے اللہ ہم کہتے ہیں اگر تیرا باتن ساپ نہیں تو تجھے میں تجھے میں کیوں فرگے اسے زبان کا فرگ ہے نا ہاں اگر تیرا باتن ساپ ہے تک تو اسے افضل ہے ورنہ زبانی زبانی تیرا دعویٰ توتے گیتا اور باتن ساپ کیسے ہوتا ہے یہ دو طرح کی عبادت ہے ایک زہر کو ساپ کرتی ہے ایک اندر کو ساپ کرتی ہے یہ نماز روزہ زہر کو ساپ کرتا ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن وہ جو اندر ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے نا یہی وجہ ہے کہ جب تک تمہارا اندر پاک نہیں ہوں گا کوئی پاک چیز تمہارا اندر ٹھہرے گی نہیں تو در رات قرآن پڑتا ہے نماز میں پڑتا ہے تیرا اندر ٹھہرتی نہیں ہے تیرا نفس ناپاک ہے اور یہی وجہ ہے تو اگر نماز قرآن تیرے اندر ٹھہر جائے یہ پھر کا باریت کیا ہے پھر ایک دوسرے کو مسلمان کیوں مارے سارے مومن بھائی بھائی ہیں نا تو تو مومن آئی نہیں ہے نا تو مومن بن تاکہ تم سارے ایک ہو جاؤ اور ایک ہونے کے لیے یہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کا گھر تھا یہ حدیث بھی کہتی ہے تم نے اللہ اللہ نہیں کیا ہے اس دل میں اس میں شیطان آبے بیٹھ جائے اور جب تک اس شیطان کو نہیں نکال ہو گئے نا تمہارا من صاف نہیں ہوگا تمہارا نفس پاک نہیں ہے اس کے لیے پھر قانون ہیں طریقے ہیں جس طرح نماز روزے کے طریقے ہیں اس طرح قلبی ذکر کے طریقے ہیں نا جس طرح یہ تصویح ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح اندر تصویح لگی ہوئے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا یہ جو تصویح ہے یہ عام لوگوں کی یہ ہے بولے شاہ حرماتے ہیں اساڑے دلہ من کا اللہ اللہ کر دا وہ دل دے من کے نمو اللہ اللہ سکھا نا وہ ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ دل کی تصویح ہے وہ ایک گھنٹے میں چھے گھنٹے میں سوال لفظے بھی اللہ اللہ کر لیتی ہے جس دل میں چوبیس گھنٹے اللہ اللہ ہوتی رہو پھر شیطان تو نہیں آتا ہے نا پھر شیطان جاتا ذر امان آتا ہے نا اللہ پھر جب اللہ اللہ ہوتی ہے اس دل کی دھڑکن کے ساتھ وہ دل کی دھڑکن کا طلق خون سے ہے پھر اللہ اللہ خون میں جاتا ہے خون سے ہوتا ہوا نسوں میں نسوں سے ہوا تمہاری روح تک پہنچ جاتا ہے پھر روح میں بیدار ہوکہ اللہ اللہ کرنا شکر رہتی ہے نا اور پھر تو سوتے رہنا روحیں اللہ علیہ کرتی رہیں کام کار میں بھی اللہ علیہ اتا تو مر گیا دے قبر میں بھی اللہ علیہ اور یوم محشر تک اللہ علیہ ہوتی رہی اب موت تو جی ہے روحوں کو موت تو نہیں ہے نا تو نمازی سے تیری نماز مرنے کے بعد ختم ہوگی روحوں کی نماز ختم نہیں ہوتی وہ تو قیامت کے نمازوں بھی پڑھتی رہیں گی جو یہاں سکھایا وہاں بھی کرتی رہیں گی نا اور اس کا واقعہ ہے جب حضور پاک شبہ میراج پہ گئے تھے تو میراج پہ جانے سے پہلے سب نبیوں ولیوں کی روحوں کو نماز پڑھائی تھی اگر تیری روح بھی اس قابل ہو جائے تھے تو جب ہی وہ نماز حصل ہو سکتی ہے نا اللہ وہ اتنے ہزار سال سے تھی تو قیامت تک وہ نماز رہی گئے تو ہمارا مقصد یہ ہے اس جسم کے ساتھ اندر روحیں دل وہ بھی پاک صاف ہو جائے نا جب تُو اللہ لکھ کرتا تیرے اندر بھی اللہ لکھ کرنا شکر دینا تو ہی کہے نکل یہ ہے تیرے اندر اصل ہے تو نکل کو اتنی اہمیت دیتا ہے وہ جو اصل چیزیں جن کو آگے جانا جن کو موت ہی رہے تو ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے وہ تیری موت آج ہیں تو خود بھی اللہ لکھ کر ان کو بھی اللہ لکھ سکھا اگر تُو نے ان کو اللہ لکھ سکھا دیا تُو یقین کر قیامت تک تیرا اصل کا جاریہ ہوئی دیا اللہ آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں وہاں پر بھی شہرت عام ہو چکی ہے کہ گوھر شاہی نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا ہے آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے میں نے تو واضح کر دیا جو میرے دی ہوگا وہ کچھ دکھائے گی میں کرتب سبھا ہاں اس کے کرتب دکھائے جیسے دوسرے دکھائی نہیں سکی گا ہر مزو والا مجبور ہو جائے گا اس کو ماننے کے لئے اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے میرے دیوں انگلینڈ میں یارو میں فلسطین میں کوئی اس کو نہیں مانتا وہ میرے دی نہیں ہے میرے دی وہ ہے جس کو ہر شیر والا ہر ملک والا مانے گا ہر بزو والے مانے گا وہ میرے دی ہوگا راسوالا ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو نے کیوں کہا ہم کو میرے دی ہم کو بسانے چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں تم سے عد ہے تو یہ ہمارے میرے دی تم ہو بس لیکن یہ میرے دی تھے میرے دی وہ جس کو پوری دنیا مانیں گے وہ کوئی اور ہی ہوگا ایک سوال یہ ہے کہ بیشمار خداوات کے دوران آپ نے شریعت محمدی اور شریعت احمدی کے بارے میں فرمایا ہے تو آپ ذرا مزید تفسیر بیان کریں گے کن لوگوں کو ملتی ہے شریعت محمدی حضور پاید کے جسم مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح کا نام احمد تھا آپ کا یہ جو سینٹر والا لطیفہ اخفہ اس کا نام احمد تھا آپ کے جو سر میں لطیفہ انہ اس کا نام محمد اب شریعت محمدی آپ کے جسم نے جو کام کیے وہ شریعت محمدی ہے آپ کے جو روح نے کام کیے وہ شریعت احمدی ہے ایک دوسر آپ جسم سمیر محراج پہ گئے باقی جب آپ جاتے رہے تو روح کے لئے اوپر جاتے رہے وہ شریعت احمدی ہے آپ کے روح پہلے بھی نمازیں پڑھتی تھی آپ کے آنے سے پہلے بھی تب آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو منائے نہیں گیا تھا جسم در بار میں آئے تھا وہ جو پہلے نبی تھے وہ جو کام کرتے رہے وہ شریعت احمدی تھی وہ ابھی بھی آپ کی روح مبارک نماز پر آتی ہیں اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے اگر تیرے روح بھی اس قابل ہو جائے تو تمہیں بھی وہ شریعت احمدی میسر ہو سکتی ہے سنا ہے کہ آپ قرآن پاک کے تیس نہیں بلکہ چالیس بارے کہتے ہیں ایک شریعت یہ محمدی ہے وہ تو تیس ہی ہیں جی تو شریعت احمدی ہے وہ کچھ اور علم ہے جس کے لئے ابو حریرہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے دو علم آسل ہوئے ایک میں نے تمہیں بتاتی ہے دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو یہ حدیث ہے بہتا تو پھر وہ دوسرا علم کیا تھا وہ روم کا علم تھا جس طرح چلو تھوڑی سی بات لمبی کر دیتے ہیں نارے تقبیر نارے رسال یہ جسم مٹی کا ہے یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے یہ ہم باہر جائے گا یہ رہ جائے گا فتم ہو جائے گا آگے بھی یہ نہیں جائے گا آگے جو جسم ملے گا دوسرا جسم ملے گا نہ جلے گا نہ مرے گا نہ بڑھا ہوگا نہ بیمار ہوگا تو جب اس کو یہی رہنا ہے تو پھر اس کا آگے بھی نہیں جانا ہے اس کو تو پھر اس کا اصحاب کتاب کیا اس کے منازل کیا پھر ہیں سوچنے میں بات ہے نا یہ ایک مکان ہے اس کے اندر ساتھ بندے رہتے ہیں ایک بندہ جس کا نام نفس ہے لطیفہ نفس اس کو بولتے ہیں نفسانی لوگوں کے لئے پورا قرآن مجید آیا جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کر اس کی اصلاح کر کبھی اس کو ڈرائے گیا کبھی اس کو لالج دی کی کبھی دوزب بتایا گیا کبھی بحشت ہی بات ہے نا یہ نفس کے لئے جب پھر نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ باطن کا علم شروع ہوتا ہے وہ پہلا علم سے قلب کا ہے نفس پاک ہونے کے بعد اس وقت ذالے کل کتاب لاعبِ حاضر کتاب نہیں ذالی کل کتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر تو نود بھی شک کرتا ہے کافر بھی شک کرتا ہے نا بھر اس قرآن پر شک کرتے ہیں نا تو اس کتاب پر کافر بھی شک نہیں کرتا اب کافر کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس پر شک نہیں کرے گا نا اللہ پھر جو اس کے تیسے سے یہ ہیں دس سے سے وہ ہیں یہ جو قلب ہے اس کا علم ہے یہ قلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر آگے روح ہے پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے اس کے پارے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے بلند ہوا پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے ان کے سری کے یہ تین اس سے ملے آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے ان کا درجہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کی وجہ سے بلند ہوا نا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو چار آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے ان کا درجہ پہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوا نا پھر حضور پاک کو پانچوں کا علم جو نفاس ہوا نا اخفہ کا علم تب آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہو گئے نا اب ایک نفس کے ہیں اور پانچ یہ ہیں یہ چھے یہ علم میں ہیں نفس کا علم تیس ہے باقی پانچ کا علم دس حصوں میں ہے اس کے بعد یہ آگے آ جاتے ہیں انہا ستوال لطیفہ اس کا طلب علم سے نہیں ہے اس کا طلب عشق سے ہے یہ کسی قروحانی استاد کو پکڑو تمہیں پتہ چلے کہ زہری بھی علم ہے اور باطنی بھی علم ہے ہم کہتے ہیں کہ تیس حصے زہر میں ہیں اور دس حصے باطن اور بے کیادہ اس کے ثبوت ہے ولیوں کے کتابوں سے ملتے ہیں اور یہ جو علماء کہتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں اس علم کو رد کرتے ہیں اور یہی یہ واقعہ سناتے ہیں شاہ شاہ مستبریس کا کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھا ہے یہ چیز انہیں کہا یہ آئے لماس کے تو نہ مہدانی جب انہوں نے باہر نکالی تو پوچھا این چیز این آئے لماس کے تو نہ مہدانی ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا یہ علم جس کو تو نہیں جانتے یہی وجہ نا اگر صرف قرآن میری کافی ہے تو پھر غوث پاک نے بھی قرآن میری پڑھاتا نا خواجہ صاحب نے بھی پڑھاتا نا تو پھر کس علم کے لیے جنگوں میں چلے گئے تھے جنگوں میں کوئی اور علم تھا نا یہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں پڑھانے میں یہاں عالم بن جاتا ہے شیخ العدیر بن جاتا ہے وہاں بلی اللہ بن جاتا ہے وہاں سلطان بن جاتا ہے بلی اللہ بن جاتا ہے ہاں جی اور یہ ایک سوال ہے کہ مختلف بورڈ بڑھنے کا اطباق ہوا کہیں آپ کا فرمان اس صورت میں لکھا ہے کہ دیلارِ الٰہی ہو سکتا ہے تو اس کی دلائل کہیں امام ابو انیقہ نے فرمایا ہے کہ میں نے 99 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سبحانہ ابراہیم بن نولو فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کو دیکھا ہے سگی سلطان بورہ مطلب فرماتے ہیں جب جی چاہے رب کو دیکھ لوں عزور پاک کی تو بڑی بات ہے نا باقی صاحب نے روموں کے ذریعے دیکھا ہے عزور پاک نے اس جسم کے ذریعے دیکھا ہے نا اب جو کہہ تو ولی اللہ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست تو دوست تو وہی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو دیکھا ہوئے باتیں کیوں ہی نا دیکھا ہے نا باتیں گے کہتا ہے میں ولی اللہ جوٹا ہے نا اگر تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جوٹی گا تو اس کو کافر کہہ رہتا ہے تو جو ولایت کا جوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیا کہے گا تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے ولایت کے ضروری ضروری ہے اس کے پر حلام ہو اور اس کا دیکھا ہوا ہو صرف یہ ہے کہ عورتوں کو صرف احلامات ہوتے ہیں وہ دیکھ نہیں پاتی ہیں رب کو اس وجہ سے وہ آدھی رہ جاتے ہیں رابہ بسری کو تب آدھی کلندر کہا گیا ہے باقی جو غلی ہوتے ہیں وہ تو رب کو دیکھتے بھی ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اس کے بغیر اگر کہہ میں غلی ہوں تو پھر وہ جوٹا ہی ہے ایک سوال آیا جی آپ کے چاہنے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کسی ہے حقیقت اتنی ہے بہت سے نچانے والے ہم کو شیطان کہتے ہیں بہت سے ہم کو مرتب کہتے ہیں بہت سے کافر کہتے ہیں بہت سے مہدی کہتے ہیں بہت سے عیسیٰ کہتے ہیں یہ جس کا جتنا جتنا حقیدہ ہے اتنی کہتا ہے یہ ان سے پوچھو میں نہیں کہہ سکتا میں مسلمان ہوں قرآن پہ عمل کرنے والا ہوں بات لکھا کل ہو اللہ اللہ ایک ہے نہ اس نے کسی کو جنا میرے تو ماں باپ بھی ہیں بیٹے بھی ہیں آگے ہی کہہ دیں ان سے پوچھو اس پہ فضل لگا ہاں جی ہاں جی اگر کسی شخص کے انتقال آپ سے ذکر قرب لینے کی کچھ حصے کے بعد ہو جاتا ہے تو اس کی باقی منزل کے بارے میں کیا ہوگا پہلی بات ہے کہ ذکر قرب اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے ہم تو ایجنٹ ہیں بتانے والے ہیں آگے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں اس میں جب تک حضور پاک تصدیق نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ منظوری نہیں دیتا ہے جس کی منظوری ہو جاتی ہے قرب کی تو پھر زندہ یا مردہ ہے اس کی منظل چلتی رہتی ہے اللہ کوئی جسم مردہ ہوا اندر تو مردہ نہیں ہوا اور ایسے لوگوں گر ایک آڈ ہے اس شاہ لطیب بٹائی رحمت اللہ لوگ ان کو یہی کہتے تھے کہ صوفی شاعر ہیں صوفی شاعر ہیں کوئی دربار سے فیض نہیں تھا لیکن یہ چلے کرتے رہے ان کا سلسلہ چل رہا تھا جب وہ باطن میں سلسلہ مکمل ہوا دربار سے فیض ہونے شروع گیا ایسے لوگوں کی تکمیل ہوتی رہتی ہے تصویر کشی کے بارے میں کہ مطلق آپ کی کیا رہے ہیں کیا تصویر کھجوانا حرام نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حرام ہیں کچھ کہتے ہیں حرج نہیں ہیں کچھ ولیوں نے بھی ہم کو اول جائے جب اللہ نے اول جائے وہ ولیوں نے اول جائے دکھا ہے آلہ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تصویر حرام ہیں کہا ہے نا آلہ حضرت کے زمانے میں پیر میرل شاہ کی تصویر حرام تھی ان کو کیوں نہیں کہا گئی حرام ہے آلہ حضرت نے اپنے کندل ایمان میں لکھا ہے وہ جو تابوت سکینہ اس میں سب نبیوں کی تصویریں ہیں اللہ حضرت اللہ حضرت ہم پھر کیا کہیں اب تمہاری اپنی مرضی ہے عرام سمجھایا نعرہ تقبیر نعرہ حضرت نعرہ حیدری اگر امام میندی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ہو چکی ہے تو لوگوں کو بھی دکھائیے لوگ دیکھیں گے نا اگر کوئی ذکر کے بعد قلب پر نگاہیں جمعیں اور اسے قلب کی جگہ نور نظر آئے نور کے درمیان خانہ کعبہ نظر آئے اور ساتھ باطنی مخلوق تواب کرتی نظر آئے اس قسم کی کیفیت کے ساتھ دل پر کورا کلمہ سنہری چمکتا ہوا نظر آئے تو کیا ان معاملات کو این الیقین کی منزل کہا جائے گا وضاہ سمائی یہ این الیقین ہی یہ حق کا یقین ہے اللہ اللہ کیونکہ یہ استدراج قلمہ میں نہیں ہوتا ہے اگر قلمہ ہے تو صحیح ہے اگر قلمہ نہیں ہے تو پھر این الیقین ہے نا اگر قلمہ ہے تو پھر یقین یقین ہے اور ایسا ہوا ہے مجد صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے تو بڑا پریشان ہوئے سجدہ دو جہز ہی نہیں ہے آواز آئی گبراؤں نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کا باب بس کہ یہ اس کو سجدہ کرے ہوتا ہے جس کو رکھ چاہے آپ لوگ پہلے ذکر الہی کا پرچار کرتے تھے آپ کی تبلیغ ذکر قلب تھی پھر روحانیت کی بات کرنے لگے کچھ عصے سے آپ اپنے اے امام مہنزی کی تشیر کر رہے ہیں اس کے بعد اب آقا کس چیز کی تشیر کا ارادہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا سیاست میں بھی آنے کا ارادہ ہے پہلے جواب دے چاہتا ہوں مکمل ان باتوں کو وحدت الوجود اور وحدت الشہوس سے کیا مراد ہے یہ آنکو وحدت الوجود والے بندہ ہی نہیں ہوگئے کیا بتاؤں صحیح ہے وحدت الوجود والے کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہاتھ چیز میں ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالی ہر دل میں ہے کہتا ہے نا جی جی وحدت الوجود والے کہتا ہے اگر اللہ تعالی ہر دل میں ہے تو اس میں کفار بھی شامل ہیں تو پھر دوزف کس کے لئے ہے اگر اللہ تعالی ہر چیز میں ہے تو دوزف کس کے لئے ہے جس میں اللہ کا نور ہے وہ تو دوزف میں جائے گا وحدت الوجود والے وہ ہیں جنہوں نے یار اعمانوں کا ذکر کیا ہر وقت یار اعمانوں کرتے رہے یا یا ودودو کرتے رہے یار اعمانوں سے ان کے دل میں جو نور آیا نا یار اعمان کا نور صفاتی نور آیا انہوں نے اپنے نگاہ سے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ یار اعمانوں کو ایک جلک جنوار میں بھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں انہوں نے کہا اللہ تعالی ہر چیز میں اور وحدت الوجود والے کیا تھے انہوں نے اس میں ذات کا ذکر کیا اللہ اللہ کا ذکر کیا اللہ اللہ سے ان کے دل میں اللہ کا نور آیا جب اللہ کی نور سے دیکھا انہوں نے دیکھا ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور آئی نہیں ہے چند دلوں میں یہ ویت الوجود اور ویت ال شہود کا جگرہ ہے اور ہم ویت ال شہود کے قائل ہیں جس کے دل میں اللہ کا ذاتی نور ہے وہ ویت ال شہود ہے جس میں ذاتی نہیں ہے وہ ویت الوجود ہے ویت الوجود والا جب اوپر گیا ایک مقام پہ رک گیا آگے جا نہیں سکا جا نہیں سکا اس نے کہا کہ مجھے تو ایک روشنی سی نظر آئی اللہ کا کوئی جسم اگرہ نظر نہیں آیا وہ ویت ال شہود والا اس میں ذات والا تھا نا وہ ذات کے پاس پہنچ گیا وہ حضور پانے جا کے ہاتھ ہی ملایا اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارسان کو کسی صورت میں منایا یہ ویت الوجود اور ویت ال شہود کا یہ جگڑ آپ کے آفتانے پر پچھلے دنوں قریشی کی ایک عورت کہ موت کے ذمہ دار آپ کو ٹھوئے گیا تھا کیا یہ سچے ہیں پہلی بات تو یہ ہے وہ ہمارے آستانے میں آئی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اس کے لڑکا چھوڑ کے آ گیا اکیلی تھی اگر ہم اس کو مار سکتے تھے تو ہم اس کو کہیں دبا بھی سکتے تھے ہمارے پاس اپنی زمین تھی اپنی گاڑیاں تھی زمین میں دبا سکتے ہی کہیں پھینکے آ جاتے ہیں ہم اس قتل شدہ عورت کو اس کے وارثوں کو کیوں دیتے ہیں گھر میں بلاگ کیوں دیتے ہیں یہ لاش اڑھا کے لے جاؤ صحیح یہ کچھ سیاسی لوگ ہیں کچھ گورمڈ کی ایجنسیوں ہیں جن کی یہ فلاننگ ہوئی ہے جس طرح یہ منفی پرپاگنڈا ہوا نا کچھ اثر بعد یہ مصفت پرپاگنڈا بھی شکتے ہیں اس کی تحقیق ہو رہی ہے تشویش ہو رہی ہے کرائم برانچ والے کرائیں پھر وہ کہتے ہیں اخباروں میں ہم پڑتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوا جو اس نے دیکھا تب اس کو حتم کر دیا گیا بھئی جب وہ اکیلی تھی اس نے کام دیکھا تو دوسروں کو اسے خواب میں آکے پتایا تھا کہ میں نے یہ کام دیکھا تب مجھے مار دیا صحیح بات اسے صبر دست مائیں اخبار والا کو بھی شرم نہیں آتی ہے صحیح بات یہ سے پکڑا جاتا ہے اسے نے خواب میں آکے وہ پتایا ہے اخبار والا کو دیکھا ایک سوال ہے کہ امام مہندر اسلام یسا علیہ السلام کے تذکرے تو بہت آ رہے ہیں دجال کہا ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں اگر میں نے ابھی کہا اندجال فران جگہا تلکیئے گا وہی لعش میں جگہا اللہ وقت کا اندزار کرو پس جو مجانب اللہ ہوگا وہ زیادہ پہتر ہوگا صحیح صحیح دجال بھی دور نہیں پاکستان کے نزلی کی ہے اچھا آپ نے علیف لام میم کا راست کھولا ہے قرآن میں اور بھی حروف مقتعات ہیں مثلا علیف لام راہ کا کیا راز ہے ابھی نہیں کھول سکتا ہے سلطان الفقراء کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں خدا کہو یا بندہ کہو دونوں سے ہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ خدا بن جائے دراصل بات یہ ہے جو انسان کے اندر لطیفے ہیں وہ تو ہی ہیں اگر ان کے ذریعے والی بنتا ہے تو وہ خدا نکال آسکتا ہے کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص انوار جن کو جسہ تو تھی کہلے ہی وہ بولتے ہیں وہ دیتا ہے کسی کو طفل نوری دیتا ہے وہ اپنی طرف سے تو پھر وہ بندے میں وہ بندہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ اللہ ہی بولتا ہے اور انہیں کے لئے کہتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے یہ ان لوگ لئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیال آیا کہ دیکھوں میں کیا ہوں کیسا ہوں میں جسے تم کو کبھی خیال آتا ہے اس کی شئے میں دیکھوں کیسا ہوں میں اللہ کو بھی کھال آ گیا کہ دیکھو میں کیسا ہوں سامنے اکس پڑا اکس ایک روح بن گئی اللہ اس پہ عشق ہو گیا وہ اللہ پہ عشق ہو گیا وہ حضور پاک کی روح مبارک کی پھر اللہ تعالی نے خوشی سے پھر جنبش ادر ادر گھما تو سات اور روحیں بن گئی وہ سلطانوں کی روحیں تھی نا تو وہ روحیں جب دنیا میں آئیں پھر سلطان بہر احمد صلی اللہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کہا جاؤ تب بھی غلط نہیں ہے اس کے لئے چاہو نا در سلطان بہر احمد اللہ کا رسالہ روح اس کا مطالعہ کرو اور زیادہ موتمن ہو جاؤ گے گستاقیم آپ عرب ممالک میں گناہوں کا امبار ہے اور آپ سب جگہاں جا کر ذکر قلب کی دعوت دیتے رہے ہیں تو ذکر قلب کی دعوت آپ ان میں کیوں نہیں دیتے رہے ہیں ہم ہر جگہ جا کر دیتے ہیں عرب میں بھی کہے ہیں لیکن جن کو اللہ چاہتا ہے ان کے دلوں میں اللہ شروع ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں چاہتا ہم پلٹ کر کے جاتے ہیں جن کو چاہتا ہے اور ہماری احمد بڑھتی ہے پھر تو وہ چلے جاتے ہیں سرگار لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر حق پر ہو تو آگ میں آ جاؤ آیا ہم ایسا کریں یا نہیں نہیں جتنے بھی مخالہ ہیں ان کو بھی کٹھا کرو مجھے بھی کٹھا کرو اللہ کو جو مخالہ ہیں میرے تو میں کیا تلنے کیا میرے سے تلنے کیا مخالوں کٹھا کرو نا تو مجھے بھی ان میں ڈالو ان کو بھی آگ میں ڈالو کون پچھتا ہے کون جلتا ہے جتنے مولی فتح لگائے ہیں ان کو بھی ڈالو کون کرے کون شاہی صاحب میں آپ سے برائے راست سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اس کی اجازت ہے آئے جی اسلام علیکم آپ سے کئی سوال ہیں لیکن آغاز میں ایک سوال کرتا ہوں جو اب تک اس محفیل میں نہیں ہوئی ہے آپ سے وہ متعلق ہے آپ کی چاند میں تصفیر کے حوالے سے بہت اس کا چرچا رہا مختلف لوگ سنتے رہے ہیں سوال آج نہیں ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں ہم آپ کو آج کی آپ کو آج موجودہ جو شکل ہے آپ کی اس شکل میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اقیناً اس شکل میں ارتقاء وجود آیا ہو اور آئندہ جا کے مختلف اور روح دھاڑے گا تو چاند جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے روح میں موجود ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شبیح ہے وہ آپ کی ہے جبکہ روزہ اول سے وہ شبیح موجود ہے اور روزہ آخر تک وہ ایسا رہے گا تو آیا اس کی دعویت کہاں تک حقانیہ تک موجود ہے ایک سوال یہ اس کا جواب مکمل ہو جائے دوسرا سوال کرتا ہوں اس کا مجھے تو یہ نہیں پتا ہے کب سے اس میں صورت آئی ہے کب تک رہے گی یہ علم کامل ہے کہ چاند پہلے دن سے آخر دن تک اپنی شکل میں قائم رہے گا بہتر پہلے لوگوں نے کہا یہ صورت نظر آتی ہے پھر جب میں نے دیکھی پھر اس کو اگر یہ بات غلط ہو جاتی تو میرے بیس سال کی جتنی بھی تبلیغ تھی اس سب کے پانی پھر جاتا نا کمپیوٹر کے پھر اس کو پھر چیک کر رہا ہے اپنی تصویر بھی دی یہ بھی دی انگلینڈ میں بھی چیک کر رہا ہے امریکہ میں بھی چیک کر رہا ہے جب انہوں نے تستیق کری ہے تب میں نے کہا یہ تصویر ہماری ہے کیوں ہے کس نے دی ہے اس کو ہم کو علم نہیں ایک اتنا ہم کہا سکتے ہیں کہ تصویر ہماری ہے اس کے لئے چاند بھی ہر مینے ہوتا ہے ابھی بھی ہوگا ہماری بھی تصویر کہیں چو وہ بھی تصویر کہیں چو کمپیوٹر میں دو اگر غلط ہوگی تو پھر ہم سے سوال کرنا اگر ہیں تو پھر تسلیم کرونا ہے اگر نہیں ہے تو پھساونا ہم کو ہم کو حکومت کو بھی کہت سکیں اس کو مانو نہیں اگر یہ غلط ہے تو بہت بہت جھوٹا فراد ہے تو ہم کو گستار کیوں نہیں کرتے ہو اگر یہ صحیح تو تسلیم کرو لوگوں کو بتاؤ صحیح ہے تمہارے پر وسائل ہے نا اور یہ آج سے نہیں پانچ چھ سال سے یہ شور شروع ہے نا انہویاں باتیں ان کے اوپر ہمارے پرستی پکڑ ہو رہی ہے مقدمے چل رہے ہیں لوگ بوتان لگا رہے ہیں اگر یہ بات غلط ثابت ہوتی آئیے مولوی ہم کو چھوڑ دیتے ہیں پہلے انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ ہو جی سکتی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے لیکن یہ کوئی ولایت کی دلیل تھوڑی ہے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی اسی چکر میں ہیں کہ کوئی اٹھے اور اس کی تحقیق کرے غلط ہے جو مرجی سزاد ہو صحیح ہے تسلیم کرو مناقبت نہ داؤ یہاں گورنمنٹ کے اجنسیاں ہی ہوں گی ہم ہر طریقےบ پیغام پہل چاہتے ہیں اخبارو کا ذریعہ پہل چاہے تک تکریروں میں کہا آج بھی کہا رہے ہیں کہ تحقیق کرو اگلا سوال کہ اجازت ہے ایک بات سننے میں آئی ہے کہ آپ کے جو شرف روزان اسلام کے کارکون ہیں انہیں آپ نماز کے سلسلے میں جب اجازت دیتے ہیں تو وہ نماز ادا کریں اور نہ اجازت دیں تو نہ ادا کریں تو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے کیونکہ فرض نماز کو متعلق آپ سے اجازت لینا کہاں تک درست ہے یہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہ ضرور ہے کہتا ہوں کہ ذکر کرو نماز نہیں پڑھو اس میں تمہاری ترقی ہوگی اگر صرف نماز پڑھتے ہو ساری عمر نماز ہی رہو گے اگر صرف ذکر کرتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو ساری عمر زاکر کا ہوگے جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو بلیت شروع ہوگی ہم تو گھڑی گھڑی نکو کہتے ہیں رہا سوال نماز کا مون کر ہماری نظی کا پر شکریہ آخری سوال ابھی جب میں یہاں آیا تو کچھ موزک کا نظر آیا موزک بجرا تھا آپ یہاں اس دیرے میں اور دوئے میں یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ یا لگائے گیا میں نے اب تک اپنی آگہی میں یہ بات جانی ہے کہ لفظ یا یا تو اللہ کے ساتھ لگائے جاتا ہے یا محمد کے ساتھ جو کہ یہ بھی غلط ہے لیکن آپ کے ساتھ کیوں وہ نام کے ساتھ لگائے جا رہا ہے نہ عمر کے ساتھ یا ہے نہ علی کے ساتھ یا ہے نہ فاروق کے ساتھ تو ایسا کیوں ہے سب کے ساتھ یا ہے سب کے ساتھ یا ہے یا علی بھی ہے یا غوث المدد بھی ہے لوگ اپنے اپنے پیر و مشکل کو پیا کے نام سے پکاتے ہیں راست وال ان کا اپنا اپنا عقید ہے یا سے کچھ گھڑتا نہیں ہے کفر لازم نہیں ہو جاتا ہے صحیح بس جب حضور پاند صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان کی نگاہ میں وہ موٹھی تھی عملی میں جو آپ نے حضرت عریق کو دی تھی کیا یہ راز ہے یہ صحیح ہے جی جب میں کہتے ہیں یہ شیعوں سے مل گیا جو صحیح ہے وہ صحیح ہے یہ ہماری حدیثوں میں تھا جب انہوں نے حدیثیں صحیح کریں پہلے تھا حدیث مسلم حدیث بخاری انہوں نے کی حدیث صحیح مسلم تو حدیث صحیح بخاری تو تھا تب یہ چیزیں نکال دی گئیں یہ تھا بقیدہ تھا یہ روایتیں تھیں امام مہندی اور ججال کی لڑائی کیسی ہوگی وقت آئے گا تو ہی بتائے گا ہم کیسے بتائیں کتب مدار کے عہدے پہ کون فائز ہے کتب مدار کا اگر اس پتہ چل جائے گا تو اس کی پھر غلیت چھن جاتی ہے غوش کا بتا دیتے ہیں وہ گم گھول شروع سبحان پاکستان میں گم گھول شروع کوہت ایک سوال آیا آپ نے نشتر پانک کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام مہندی کی تصویر تمام بلیوں کو دکھا دی گئی ہے آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا دیں تاکہ ہم ان کی کچھ عرصے صحبت اختیار بسے گئے وہیں چلے جاؤ گم گھول شروع بس اوڈر لندن میں جو یورپ کے لوگ ہیں وہ شیخ ناظم سے ملیں امریکہ والے شیخ حشام سے ملیں ان لوگوں کو پتہ دیں صحیح چالیس بارے بھی کہ قرآن کی طرح لکھے ہوئے ہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اگر پڑھے ہیں تو لکھاں کیوں نہیں دیتے وہ جو تیسے پارے ہیں نا جس طرح توریہ زبور انجیل جس نبی کی جو زبان کی نا وہ اسی میں اترے وہ جو علم میں نا وہ سریانی زبان میں ہے اس کی تفصیل جو ہے نا وہ نبیوں والیوں کو پڑھائی جاتی ہے جو زرجبان وہ جانتے ہیں کیونکہ یہ جو قرآن یہ بعد میں آیا تو رہت آئی پھر زبور آیا پھر انجیل پھر وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام پہ علم تھا نا وہ سریانی زبان میں تھا اور وہ جو علم ہے باطنی علم ہے وہ سریانی زبان میں اب تک چل رہا ہے نا جو ولی جس زبان کا ہوتا ہے اس کو وہ سکھایا اس زبان میں سکھایا جاتا ہے نا اس کی تفصیل سکھائی جاتی ہے نا اگر اس کو سریانی میں سکھا رہے ہیں پہلے اس کو سریانی پڑھائی نا پھر وہ سکھائی نا تو پھر وہ باقیوں کو سریانی پڑھائی نا اس وجہ سے اس ہی کی زبان میں وہ پڑھائی جاتا ہے وہ تفصیل رہتا ہے بے شو بعض لوگ کہتے ہیں یہ علمان کا پاس کہ خیض السلام قرآن میں اس کا واقعہ بکہتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا جو خیض السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف علم کے ذریعے آیا تو وہ حدیث قدسی ہوا اگر علم کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوئے ہوئے تو وہ قرآن ہوا اور یہ جو علم آیا ہے یہ علم کے ساتھ جبریل علیہ السلام سے تب اس کو بھی قرآن کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہندی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور زبان میں لقنت ہوگی کیا ایسا درست ہے؟ جب وہ آئے گا پوچھ لیں نا باپ کو نام کیا جب وہ آئیں گے جو کہے گا میں امام مہندی سے ساری باتیں ان سے پوچھ لیں مجھ سے کیوں پوچھ لیں؟ میں نے کوئی اعلان دو نہیں کیا اب یہ تھوڑی سی ذکر کا بتا دیتا ہوں کچھ نئے لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ذکر بھی نہیں کرتے وہ جانواروں کی ماند ہوئے لیں جانوار بھی کام کر کے سو جا وہ بھی کام کر کے سو گئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ذکر نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی حل سے تو بہتر ہے نا جب کچھ بھی نہیں کرتے تھے اب چلو ذکر کرنا شروع کر دی نماز نہیں پڑھتے لیکن پہلی حل سے بہتر ہے نا ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفیل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آجائے اور محبت ہی ان کے لئے شبہات بن جائے اور ہو سکتا ہے وہ ذکر کے تفیل ہی وہ نماز کی طرف چلے جائیں اس وقت دل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی وہ نماز حقیقت ہے نا اس کے لئے نہ کوئی بیعت ہے نہ کوئی نظرانہ ہے جہاں بھی منسلک کو ہمیں سے تعلق نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس بار کی تصویح کے تیرے اندر کی تصویح چل پڑھے جس طرح یہ بار ٹک ٹک ہے اس کے لئے تیرے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے نا اگر تیرے اندر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائے گا نا تو وہ اللہ اللہ خون میں جائے گا نا خون سے ہوتا ہے نصو میں نصو سے ہوتا ہے روح ہوتا ہے وہ تیرے روح میں بھی اللہ لے تا رہا ہے ابھی تو نماز پڑھتا ہے دل میں آ رہا ہے زبان میں آ رہا ہے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک سے پوچھا تو مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں حضور پاک نے فرمایا تمہیں دو طرح سواب مل رہا ہے ایک نماز پڑھنے کا ایک جہاد کرنے کا آپ نے فرمایا جہاد کرنے کیا وہ تیرے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے نا جب وسوسے آتے ہیں اللہ اللہ ان کو باہر بھینک دیئے نا وہ پھر اللہ اللہ پھر وسوسے آتے ہیں پھر اللہ اللہ اس کو باہر بھینک دیئے تیرے اندر لائے شروع ہو گئی ہے نا یہ جہاد ہے نا اگر اندر اللہ اللہ نہیں تو وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے تیرا دل بھی شیطان کے ساتھ شامل ہے یہ نماز صورت ہے اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں اور یہی نماز ہے جو قیامت کے دن تیرے موں کے دے میں آ رہی ہے جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو کوشش کرے گا میں گانتاج کرتا رہا ہوں اللہ اللہ تیرے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرے گا میں کتاب رسالہ پڑتا رہا ہوں گالی چلاتا رہا ہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرے گا میں نماز پڑتا رہا ہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت جو زبان کہے گی وہ دل کہے گا زبان کہے گی کل ہو واللہ خات دل کہے گا اللہ 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 سما دل کہے گا اللہ اللہ اور وسوسے گئے نمبار گئے نمبار گئے نمبار یہ زبان عبادت اوپر نہیں جاتی یہ دل تمہارے میں ٹیل فون ہے اللہ تمہارے درمائن یہ دل ٹیلی فون میں اس میں شیطان بیٹھا ہے وہ نماز پر اوپر کیسے جائے جب اللہ اللہ اس دل میں آئے گی شیطان جائے گا اس میں نور بنے گا جس طرح ٹیلی فون میں بجلی ہوتی ہے تو کام کرتا ہے دل میں نور ہوگا تو یہ بھی کام کرے گا اس بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ بات ہوتی ہے اور دل کے نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ترشمالہ بات ہوتی ہے اس وقت نماز پرے گا اس ٹیلی فون کے اوپر جائے گی وہ نماز محمد کا محرم اور تو بات کرے گا وہ اوپر چلی جائے گی ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں گھر میں گھر گھراتے رہتے ہیں وہی اللہ ہے نا جو ولیوں کے پاس ہے نا کوئی سنتے ہی نہیں ہیں جب وہاں جاتے ہیں نا وہاں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں نا بات کرتے ہیں اوپر پہنچ جاتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں سبھان اللہ تم ٹیلی فون لگاؤ نا یہ تو سب کے لئے ہیں جن لوگوں میں دلوں میں ٹیلپون تھا وہ نہیں کہتے تھے میں سنی ہوں میں شیع ہوں میں بابی ہوں وہ کہتے ہیں احمد نہیں ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور جب یہ ٹیلپون نور نکل گیا تو کتنے بہتر فرقے بن گئے اب حکومت کہتی ہے فرقے خط کیسے ختم ہو وہ شیطان گسے ہوئے ہیں اندر دلوں میں بہت سے بڑے بڑے داری ہیں بڑے بڑے محراب ہیں دلوں میں شیطان ہے تو شیطان تو نہیں ایک ہونے دیتا ہے وہ تو میہم بیوی کو خامخواہ لڑا دیتا ہے مولی کو مولی سے لڑا دیتا ہے جب تک شیطان نہیں نکلے گا شیطان تب نکلے گا تمہارے اندر نور آئے گا تب پھر تم سارے مومن بن جاؤ گے نوری رشتے قائم ہو جائیں گے جس طرح بھائی بہن کے رشتے خونی رشتے ہیں پھر وہ نوری رشتے ہوں گے اس وقت تم بھائی بھائی ہونا اس سے پہلے تم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے تو جب یہ اللہ اللہ دل میں شروع ہو جاتی ہے پھر جو بھی چیز دل میں ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اللہ دل میں آ گیا اللہ سے محبت ہوگی پھر جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تو جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے پھر وہ ہی ہیں جن کو اللہ چاہے اداع دے نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری سر فروش تیرا شاہی میرا شاہی اس کے لئے اگر کوئی ذکر لانا چاہتا ہے تو میری آواز کے ساتھ اللہ پڑھیں گے ذکر کی اجازت ہو جائے گی پرکٹس کریں اگر اندر اللہ شروع ہو گیا دعا دے دے نا نیتے تم اپنے گا اور ہم اپنے گا صحیح اور تھوڑا سا ایسا اور طریقہ ہے جب آپ کو سونے لگیں اس اموری کو کلم خیال کریں کہ میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں جو تمہارا پیر و مرشد ہے اس کو پکاریں وہ تمہاری انگلی پکڑ کے تمہارے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے اور میں نورانی طاقت ہوتی ہے اگر پیر و مرشد نہیں ہے تو جس دربار میں تمہارا آنا جانا ہے وہ بھی کامل ذات کی دربار ہو اس کا نیکشن لیں اس دربار والے میری انگلی پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں لیکھ کرتے ہیں یہ کام اگر دربار میں بھی آنا جانا نہیں ہے حضور پا کے روزے کوئی پکا رہے ہیں کہ وہیں سے میری انگلی پر اللہ لکھا جا رہا ہے اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آئے تمہارا نصیبہ اس کے پاس ہے یہی لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے رات تو سو جائیں سوہ اٹھیں وضو ہے یا نہیں ہے دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہیں ذکر خفی کو کمال نہیں ہے ہر آدمی کا سکتا ہے کبھی کبھی دل پہ ہاتھ رکھیں جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں جس دن تمہاری دل کی دھڑکن نے اللہ پکارا آئے تم کو اللہ نے قبول کر لیا اللہ پھر کوئی ایسا کام کریں جس سے دل دھڑکیں بلے ورزش کریں بلے دوڑیں جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں کچھ دن ایسا کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں کبھی کبھی جب فارق بیٹھے ہیں نبز پر ہاتھ رکھیں اور نبز کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہو ملائیں کہ اللہ ہو میرے اندر جا رہا ہے ہمتِ مردان و متِ خدا تو جس کو اللہ چاہے گا ایک معمولی سا بہانہ اس کے لئے کافی ہے تو صرف جس کو نہیں چاہے گا وہ کہے گا میں تو دس سال ہوگے بیسا ہوگے میرا دقلب نہیں چلا یہ اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ تو کیا ہے تیرے پر اللہ مربان کتنا ہے اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو پھر دروشی پڑھیں اس کو تھنڈا کر دے پھر آپ دیکھتے ہیں میں اللہ کرتا گرمی آتی ہے اندر سے دروشی پڑھیں اس کو تھنڈا کر دے گا ایک دن دروشی اور اللہ ہی کوئی نہ سردی نہ گرمی اس کے بعد اگر اس کے ساتھ قلب میں اللہ لے کر رہے ہیں ساتھ برائیوں بھی کر رہے ہیں یہ تمہاری گاڑی کے رستے میں رکابت ہو جائے گی اگر اس کے ساتھ نیکیہ کریں گے نمازیں روزے بھی کریں گے تو بڑی جلدی تمہاری گاڑی اللہ کی طرف پہنچیں گے اس کے لئے جو ذکر لینا چاہتے ہیں میرے زبان کے ساتھ پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ سلام دعا بھائیں عوض باللہ مشیطان عمین یا اللہ جملہ قناعہ آمین یا اللہ یا intra یا اللہ اس دردی پہ رہے ہیں یا علی اس شہر پہ رہے ہیں یا علی اس ملک پہ رہے ہیں یا اللہ ان کے سینے نور سن منا ورحو اللہ اللہ تمام احباب تشیر رکھیں ساجر حیدر آباد مرد لڑکا اور اس کے ساتھ سابر دونے سٹیج بھی تشیر دیں